بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی انکم اینڈ ایکسپینس مینٹین کس طرح سے ہوگا مائکروسوفٹ ایکسل میں اور اس کی ورکشیٹ کیسے بنے گی یہ آج کی اس کلاس کے اندر میں بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں مائکروسوفٹ ایکسل کو اپن کریں گے کمپلیٹ فارمیٹنگ کے ساتھ دیکھیں گے ساری چیزیں ٹھیک ہے جی سب سے بہل ایک ڈیٹ ٹھیک ہے یہ اکاؤنٹ ہیٹ اور یہاں پہ اس کو مرچ کر رہا ہوں ایدھر فارمیٹ روپیس اور سیم یہاں پر یہ ہی ہی ہیڈنگز ایکسپینس کے لئے رکھنی ہے تو کنٹرول سی کاپی اور کنٹرول بھی پیسٹ یہاں ایکسپینس کر دیں گے یہ سیکشن بن گیا اور یہاں سے اس کی زوم کمگلی ہے میں نے آل رینج سیلیکٹ بورڈرز آلائن سینٹر ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں سے اس کو بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں اچھے مرج نہیں کیا اکاؤنٹ ہیٹ تو اس کے لئے ہم کام کرتے ہیں اس کو میں یہاں پہ شفٹ کرتا ہوں اس کو ٹیلیٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے ڈبل کلک آٹو فٹ سیم یہی کام کے لئے بھی کر لیتے ہیں یہاں شفٹ ڈبل کلک آٹو فٹ جو آلائن سینٹر نہیں ہو رہا تھا وہ اس فیہ سے نہیں ہو رہا تھا آل بورڈرز کر لی ہم نے ٹھیک ہے جی اب آلائن سینٹر ٹھیک ہے جی ایزی ہو گیا ڈیٹ یہاں سٹارٹ انکم کے ساتھ رکھ لی جو یہاں انٹری ہوگی ڈیٹ کی سیم ڈیٹ کی وہ یہاں پہ انٹری آجے گی ہمارے پاس انکم اینڈ ایکسپینس کی ہیڈنگز کو تھوڑا سا کنٹرول کے ساتھ سیلیکٹ کر کے بولڈ آر ایس کو بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں بولڈ اب یہاں دو رو ہیں ہمارے پاس انکم اکانڈ ایٹس اینڈرز اس کو سیلیکٹ کریں گے اور ایک سیل بنا دیں گے مرچ ڈیٹ کولم اور اس کو بھی آلائن میٹ کر لیں گے نیکسٹ اب یہاں پر ہمارے پاس انٹری ہوگی اور تو یہاں پر ہم تھوڑی سی کولم ویت کو بڑھا کر رہا ہے اور یہاں سے میں ان دونوں سیل کو سیلیکٹ کر رہا ہوں اور اسی کو میں آگے کنٹینیو کر کے رائٹ ٹریک کر لوں گا تو یہ دونوں رو ہمیں اس طرح مرجو بھی مل جائیں گی اب یہاں پر ہمارے پاس انٹرنگ بن جائے گی توٹل انکم توٹل ایکسپنس اور لاسٹ بیلنس اس کو سیلیکٹ کریں گے یہاں سے میٹ کر لیتا ہے فون بولڈ کر لیا میں نے اور ان کو بھی سیلیکٹ کر کے آل بارڈر جو ہی ورکنگ ایریا ہوا جہاں تک کام کرنا ہے ان سب ہی کو سیلیکٹ کر لیں اور بارڈرز پوری شیٹ سکرین پر دیکھنے کے لیے آل سیلیکٹ ویو مینیو کے اندر زونگ ٹو سیلیکشن جو سیلیکٹ ایریا ہوگا ہوئی سکرین کے اوپر آ جائے گا سارا سیلیکٹ یہ ہمارا فارمیٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی کلرز کے اندر جو اپنے حساب صاحب کو الگ الگ سیلیکٹ کرنے چینج رکھنے وہ آپ کر سکتے ہیں ڈیٹ انٹری کر لیتا ہے یہاں پر جیسے مثال کی طور پر فرسٹ نومبر کے لیے یہ بنا رہے ہیں اور یہاں پر ایک آئٹس آئٹم جو بھی آپ کی ڈسکرپشن ہیں وہ آپ اندر ہیڈنگ انٹر کر لیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ریسیف سیلری کی انٹری کر لیتا ہے سیلری انٹر اور سیلری کی اماؤنٹ انٹر کر لی ہم نے یہاں پر نیکسٹ ایکسپنس میں آگے رینٹ فوڈ ڈریس یہ ہمارے ایکسپنس کے نام آگے سارے اور رینٹ کے لیے ہمارے پاس فائف تھاؤزن اماؤنٹ گیا ہے ٹو تھاؤزن اور ڈریس کے اندر ٹھری تھاؤزن اب بیلنس کے لیے ٹوٹل انکم میں ہم آجیں گے ایکو لیف اور انکم میں اس سیل کو سلاک کریں گے برابر ہیں انوارٹڈ کاما دو بلنگ 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 ہوگا تو یہاں پر بلنگ کریں کوئی ریٹن نہیں ہو اور پھر کاما کے بعد جو اماؤنٹ ارائس کو یہاں پر ریٹن کر دیں ڈریکٹ کلوز ڈریکٹ کریں گے تو ڈریکٹ کرنے سے جو زیرو سیل میں لکھا ہوا آتا ہے وہ شو نہیں ہوگا اگر یہاں کوئی پھر آپ کی کوئی انٹری ہوتی جیسے آور ٹائم یا کمیشن اگر آپ کو ملا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ دیں گے جو جو انٹری ہوگی انکم کی اگر ویلیو ہوگی تو یہاں انکم میں ریکارڈ ایڈ ہو جائے گا نہیں تو یہاں بلنگ کلک کھا ہوا آ رہا ہوگا اس طرح سیم یہی فورمولہ جہاں کے لیے آ جائے گا جو سیل ہم نے یہ سیلیک کی انکم کے لیے ابھی در ایکسپینس کی ویلیو اٹھانی ہے تو یہی سیم پروسٹ ایکسپینس کے لیے لگا دیں گے تاکہ اگر ویلیو ہے تو امان لکھا ہوا ہے نہیں ہے تو پھر زیرو لکھا ہوا ریٹن نہ ہو پھر انواٹڈ کومہ دو دفعہ بلنگ کے لیے اگر یہ برابر ہے بلنگ ایف تو یہاں پہ بھی کومہ کے بعد دو انواٹڈ کومہ ویلیو افٹر بلنگ کاجے کومہ اور اگر بلنگ نہیں ہے تو ویلیو فالس میں جو یہاں پر ہمارے پاس ایکسپینس امانڈ لکھا ہوا ہوگا وہ لکھا ہوا شو کر ٹھیکے دونوں یہی سیل سیلیکٹ کریں گے یہ کنڈیشن من جائے گی اب امانڈ ہے تو لکھا ہوگی ریٹن ہوگیا نہیں ہوگا تو پھر یہاں جیسے ڈریک کریں گے فارمولا تو بلنگ لکھا ہوا جائے گا سیل کے انڈ پہیں گے کرسر کو ڈریک کر دیں گے نیچے اب جتنے مہینے کے آپ کی مند کی انٹری ہوگی وہاں تک ڈریک کر کے لے جائیں گے ٹھیکے جی اب بیلنس کے لئے ہم کیا کریں گے ٹھیکے جی بیلنس کے لئے ایکوال ٹوٹال انکم مائنس فرس سیل سیلیکٹ کریں گے ٹوٹال انکم اور مائنس کر دیں گے ٹوٹال ایکسپنس اینٹر اب پچھے سال ہمارے ریسیف سال ریسیس میں سپینس آیا تھا ہمارے پاس رائنٹ کا ٹوٹال ٹوٹال بیلنس نیکس سیل بائیں گے اور ایکوال کریں گے ایکوال کے بعد اس سیل کو سیلیک کریں گے یہ اوپر بیلنس والی جو ویلیوں ہاری ہے ٹوٹال انکم مائنس ٹوٹال ایکسپنس طرح یہاں پر اس پر پلس ہوئے تو دوبارہ ٹوٹال ٹوٹی پر ٹوٹال ایکسپنس اور اس پر ٹوٹال ایکسپنس آئندہ پر پھر ٹوٹال ایکسپنس پر ٹوٹال ایکسپنس ہوجستہ ٹوٹال ایکسپنس اور جہاں تک آپ کے انٹری ہوگی یعنی فورمیٹ آپ نے بنایا ہوا ہوگا منتلی اگر تو وہاں تک اس کو ڈریک کر دیں ٹھیک ہے جی اب ایرر ہینڈلنگ ایرر ہینڈلنگ کرنے کے لیے اگر یہ ڈریک کرنے اس طرح ایرر لکھے ہوئے آرے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا جس سیل میں اپنے فارملہ لگایا ہے اس سیل میں آجیں گے فرسٹ ہم نے انکم مائنس ایکسپینس کیا تھا انٹر نیکس سیل میں آکے یہاں پر ہم نے ایفٹو کریں گے ایڈٹ اس سیل میں کہا تھا پلس انکم مائنس ایکسپینس تو اس طرح ڈریک کرنے سے ایرر لکھا بارے کو یہاں ویلیو انٹری نہیں ہے اب جو مائنس پلس ہوگا ویلیو انٹری نہیں ہے تو یہاں ایرر لکھا با جائے گا اوپر والی ویلیو میں پلس نہ ہونے کی بھی سے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کنڈیشن کو ہم لگا دیں گے ایف ایرر کے ساتھ اور ایف ایرر میں ویلیو یہ ہوگی اور اگر ایرر ہوگا جہاں پر ویلیو کے بعد یہ پورا کلکولیشن ہم نے کیے کاما اور اگر ایرر ہوا اس جگہ تو کاما ویلیو ایف ایرر میں ریٹرن ہمیں دو انوارٹیٹ کاما کر دیئے یعنی بلینگ کر دیں انٹر ٹھیک ہے جی یہ چینجز سیکنڈ والے سیل میں کریں گے فرسٹ میں تو سیمپل پلس والی کام ہوا ہوئے اور سیکنڈ سیل میں ایف ایرر کے ساتھ یہ اپلائی کریں گے اور نیچے ڈریک کرنے سے یہ ایرر اب ہائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب ایرر ہائیڈ ہو گیا اب جیسے یہاں سے ہم نے نیچے ہمارے پر ایکسپینس ویلیو آگی اس کی جب ہم اس کو اب ابھی یہاں فیلال کوئی ویلیو شوری ہو رہی بیلنس کی کیونکہ یہاں پر انکم کے اندر کوئی انٹری نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم کیا کریں گے یہاں پر کمیشن کوئی ایٹ کریں گے اگر ہمارے پاس آگیا چھو تاؤزن اینٹر ٹھیک ہے جی بیلنس آگیا ہے اس کا یہاں پر ٹوینٹی تھیری تک تھا جب نیچے ڈریک ہوا تو ٹوینٹی تھیری میں ٹو تھوزن پیلس ٹوینٹی فائف ٹوینٹی تھیری تھو ٹوینٹی ٹو بیلنس اب اسی طرح انکم ایڈ ہوتی رہے گی ایکسپینس ایڈ ہوتے رہے گے تو یہاں پر ہمارے پاس بیلنس اماؤنٹ لکھا ہوا آتا رہے گا اب اس میں ایک کام اور ہو سکتا ہے اس طرح سے فارمٹ بنانے کے لیے جو میں نے کہا تھا zero show now لیکن یہاں جو ہمارے پاس error return ہو رہا تھا اس کی ایک پرابلم یہ بھی آ رہی ہے error تو hide ہو رہا ہے لیکن اگر ہمارا income نہیں ہو رہا ہے اس لیے expense hide ہو رہا ہے جیسے مثال کے طور پر یہاں پر expense hide ہو گیا ہمارے پاس mobile purchase کر دی اور اس کی ہم نے value لکھ دی یہاں پر 2000 تو اب 2000 ہو گیا لیکن اس کے balance کی record میں minus تو ہونا چاہیے نا لیکن error کی وئے ایسے error hide رکھ رہا ہے جب تک income specs نہیں ہو رہی expense balance نہیں رکھا رہا تو اس کی condition ہم نے اس طرح سے جو ہم نے لگائی تھی if condition یہ والی یہ پھر use نہیں کریں گا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں expense بھی اگر hide ہو رہا ہے تو end تک ہمارے پاس balance میں minus reduction ہوتی رہے اور جو balance ہمارے پاس آ رہا ہے record وہ end تک وہی لکھا آتا ہے اگر کوئی income expense نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ آکے ختم نہیں ہو تو اس condition میں پھر ہم یہ والے formula clear کر لیتے ہیں جو میں نے if condition blank کے لیے use کیے تھے اور اس کے لیے پھر ہم direct equal کے بعد income equal کے بعد income والی جو ریس روپیس سیل ہے وہ select اور پھر expense کے لیے بھی equal کے بعد جو expense آلی روپیس سیل ہے وہ select direct drag کریں گے اس میں zero show ہو رہا ہوگا لیکن آپ کا balance end تک پتہ چلتا رہے گا آپ کو return کر کے enter drag کر لیں تو اس طرح ہی condition میں آپ income expense add کریں نہیں کریں expense add کریں income expense جو بھی add کریں اس کے حساب سے balance آپ کہاتا رہے گا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جیسے میں نے ہٹا دیا یہاں پہ اس amount کو بھی ہٹا دیا commission کے تو balance آپ کو پتہ چلتا رہے گا یہاں سے یہ بھی ہٹا دیا آپ نے update ہوتا رہے گئے اس طرح تو یہ بھی بہتر ہے zero کا جو مسئلہ تھا اس کو اگر print میں show نہیں کرنا ہوتا ہے اس کو select کر کے یہاں ہم menu میں جائیں گے اور کومہ کے لئے لکھ کر لیں تو format آپ کا اس طرح minus بنا آگا اس کا مطلب zero ہوتا ہے تو یہ technique بھی use کر سکتے ہیں کومہ amount کے لئے ٹھیک ہے جی اب جو بھی آپ کی یہاں پر card charge کیا ہم نے یہاں پر 500 لکھ دی تو یہاں دیکھیں 19,500 expense add ہو گیا پھر اس date کو کچھ ہم نے receive کیا amount جہاں ہوا تھا ہمارے past two number کو اور پھر اس کے بعد ہمارے past three number کی جو ہے وہ payment receiving commission کی ہم نے یہاں پر ہائیڈنگ ڈال دی commission پچیس سو enter کریں گے ٹھیک ہے جی اس date کو add ہو گیا اس میں balance کے اندر amount آگیا اور اسی سب کو total کرنا ہے total income expense دونوں سلسل ہے alter equal تو ان دونوں کو آپ total income کیا ہوا total expense کیا ہوا یہ amount آپ کو پتہ چل جائے گا اس طرح سے اور اس طرح اند کو minus کریں گے expense تو یہی والی جو balance value آ رہی ہے یعنی چاہیے enter minus expense ٹھیک ہے جی وہی balance آ گیا جو یہاں پر آ رہا تھا ہمارے پاس تو یہ format ہمارا complete ہو گیا total check کر لیے ہم نے سیارہ ہے total مغیرہ بھی اب بات کر لیتے ہیں color formatting وغیرہ کی color formatting جو بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہے color اپنے حساب سے correction وغیرہ آپ یہاں سے select کر لیں جی جی یہاں سے جو بھی color آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ آپ select کر لیں ان کے اندرسپینس کے حوالے سے الگ الگ headings ڈال لیے ہیں یہاں سے الگ الگ select کر کے cell heading الگ الگ apply کر لیں یہاں سے writing colors کا white اور اپنے حساب سے جو color format آپ کو چاہیے وہ apply کر سکتے ہیں main جو چیزیں تھیں وہ میں نے clear کرتی فارمولوں سے لے کے formatting تک تو آپ کو بھی اس کو complete کرنا ہے like زیادہ سے زیادہ کرنے تک اور thousand like اس کو complete کریں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شاہد سلام کو اجازت دیجے اللہ پیس